کہہ رہے ہیں کہ تفتیش کے وقت عربوں کی جائدات کا کہا گیا اور ریفرنس میں ایک سو آٹھ ملین لکھے گئے تو یہ پھر اس قسم کے جب کیسے سامنے آئیں گے اور پھر فائنل یہ سامنے ہوگی تفتیش کے بعد کی پروگرس ریفرنسز میں تو اس کو پھر کس طرح سے دیکھا جائے گا؟ ایک کل اس طرح دیکھا جائے گا اس حکومت نے سیاسی انتقام کی انتہا کر دی ہے اور یہ سارا پروسس میٹ کے تھو ہوا ہے اس میں صرف فواد حسنی فواد کی بات نہیں ہے اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ سترہ بہت نے انہیں بلا وجہ قید میں رکھا فیملی سے نہیں ملنے دیا گیا ان کی اور ان کی وائف کی جیل میں ملتے ہوئے تصویر لیگ کی گئی انہیں ہیومولیٹ کیا گیا اور یہ بڑے سینئر آفیسر ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپ دیکھئے سعاد رفیق کے خلاف انہیں کیا ملا ہے؟ شاید خاکان عباسی کے خلاف کیا ملا ہے؟ شاید خاکان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بات کرنے نہیں دیتے اس لیے کہ وہ اتنا کیفیبل آدمی ہے اگر وہ بات کرے گا تو یہ ایکسپوز ہو جائے گا نواز شیف کے خلاف کیا ملا؟ مریم نواز کیا کیا خلاف ملا؟ برانہ ستاولہ کے خلاف جو پدرہ کلو ہیرٹ ڈالی تھی وہ کہاں سے نکلی؟ تو بیسیکلی یہ جو ہے نا اتقاب کی انتہا تک پہنچی ہے لیکن اب سیاسی صورتحال تدیل ہو رہی ہے چین میں نیب کا بھی پچھلے دنوں میں آ رہا تھا کہ ہواوں کا روح بدل رہا ہے دوسری بات یہ ہے حالیہ جو آرمی ایکٹ ہے اس پہ جب سیاسی جماعتیں غیر مشروع طور پر شامل ہو گئی ہیں تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے اور اگر آپ نے نائیم الحق صاحب کا انٹرویو سنا ہو تو وہ نائیم الحق صاحب تو بالکل وہ جو ہے برم رہجب بات کر رہے ہیں اس پہلی سے ماننے کے لیے تیار ہے ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ پہلے انہوں نے شدید انتقام لیتا اپنی من مانی کی لیکن اب جب انہیں صورتحال تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے تو انہیں پتہ چل رہا ہے کہ حفظ جس تخت پر بیٹھی ہے وہ تخت لرز رہا ہے